ہم دو تین سٹوریز پر آج بات کریں گے بہت امپورٹنٹ بہت دلچسپ آغاز کرتے ہیں اس سٹوریز سے کل رات گئے کل تقریباً اسی وقت ایک امریکی ویب سائٹ نے ایک خبر شائع کی دعویٰ ان کا یہ تھا کہ یہ منو ان وہی سائفر ہے جس کے بارے میں چیرمی بی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ان کی حکومت گرائے گئی سائفر آسان الفاظ میں کیا ہوتا ہے یہی کہ اگر ہمارا سفارتکار یا کوئی اس طرز کا عودے دار کسی دوسرے ملک کے سفارتکار یا اپنے ہم منصف سے ملے تو اس ملاقات میں کیا بات ہوئی ہے وہ اپنے الفاظ میں لے کے ایک طریقہ کار کہتا ہے اپنے ملک کو بھیجتا ہے اور اگر کچھ ریکمنٹ کرنا ہو تو ریکمنٹ بھی کرتا ہے which in this case چیرمی پی ٹی آئی بتاتے رہے کہ باقیتہ دھمکی آمیز لے جا تھا اور جناب کہا گیا کہ اب امریکہ کا پاکستان کے جو مستقبل کے تعلقات ہیں وہ تو اس حکومت کے رہنے یا نہ رہنے پر منصر ہے قصہ مختصر ہے کہ اس حکومت کے ساتھ تو تعلقات چل نہیں سکتے جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور اگر تریقہ تم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پھر دیکھا جائے گا کہ کیا معاملہ ہوتا ہے اس سائفر کا جو متن ہے یہ بہت مطابقت رکھتا ہے ان باتوں سے جو کہ چیرمن پی ٹی آئی کہہ رہے تھے لیکن کیا یہ سائفر اس بات کا ثبوت ہے کہ جنا واقعی شادش ہوئی تھی یا سائفر اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ واقعی بہت ہی ان ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کی گئی جو کہ نہیں کی جانے چاہیے تھی جس کا دونوں حکومتوں نے پی ٹی آئی کی بھی اور شہباز شریف صاحب والی بھی گورنمنٹ نے اس کا ادراک کیا تب ہی دونوں نے اس کو باقاعدہ اس پر اتجاج بھی کیا یہ سوال ہے ہم ذرا پہلے سبگنٹ میں آغاز کرتے ہیں ایک بہت ہی متعلقہ شخصیت سے جو کہ اسی فورنس سرویسز سے وابستہ رہے بڑے طویل عرصے تک اور امریکہ میں ہی پاکستان کے سفیر بھی رہے فارمر فورنس سیکریٹری بھی رہے جناب عزاز چودری صاحب سے ہم آغاز میں مختصر ان سے بات کرتے ہیں ایک اور بڑی دلچسپ ہے اس سٹوری میں یہ بھی ہے جس سے پہلے میں گفتو کو آغاز کروں کہ وہ یہ سٹوری کہتی ہے کہ عام طور پر ظاہر ہے صاحب یہ اپنا سورس نہیں بتاتا یہ ٹھیک بات ہے لیکن میرے سورس نہیں بتاتا پھر وہ کچھ یہ نہیں کہتا کہ اس نے بتایا یہاں وہ سورس تو نہیں بتاتی یہ سٹوری لیکن یہ ضرور کہتی ہے کہ ہاں ہمیں ملٹری میں سے کسی نے بتایا یہ طرح چھنبے کی بات ہے یعنی انیوجل بات ہے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جناب یہ وزاعت کرنے کے حدود ہے کہ ہمیں یہاں سے پتا لگا ہے یہاں سے پتا لگا ہے بلکہ یہاں تک بھی کہتی ہے کہ نہیں ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے نہیں بتایا ہمیں ہمیں چیر میں پی ٹی آئی نے نہیں بتایا یہ بھی ذرا سی ایک انیوجل بات ہے کہ عام طور پر سورس کے بارے میں کہ اس نے نہیں بتایا ہاں اس نے بتایا ہے یہ بھی عام طور پر ہوتا نہیں ہے بارہل ہم ذرا کھوکلی بات کرتے ہیں عزاز صادری صاحب سے سر تھانکیو وریمہ فوری ٹائم اگر آپ نے مطن بھی آپ نے پورا دیکھ لی ہو ہم شور آپ نے خبر دیکھ لی ہوگی سو اب میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اب یہ مطن پڑھ لینے کے بعد پہلے سے پہلے صرف بیان تھا اب مبینا طور پر ظاہر ہے ابھی بھی کیسے کوئی سو فیصد کہہ سکتا ہے کہ جناب یہی وہ مطن تھا کسی ایسے شخص نے یہ ایتھارڈی نے کنفرم تو نہیں کیا کہ یہ وہی مطن تھا ہے نہیں تھا ایک لمحے کو مان لیجئے کہ بالکل یہ وہی سائفر ہے جس کا چیر میں پی ٹی آئی بات کر رہے تھے اور اب وہ میری اور آپ کی نظروں سے گزر گیا ہے اب آپ بتائیے کہ کیا آپ اس کو پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تو تیہ ہو گیا کہ جناب دیکھیں یہ تو کہہ کہہ رہے ہیں کہ مکمت گرائیں گے تاریخہ دمیتماعت کے ذریعے یہ آپ کو لگا کہ بہت ان ڈیپلمائٹک لینگوی تھی جو کہ بلکل نہیں ہونی چاہیتی جو کہ پہلے سے کہا جا رہا تھا اور اس پہتجاز ہونا چاہیتا جو ہوا کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے آثنٹک ہونے یا نہ ہونے کہا ابھی ہمیں واضح نہیں ہے لیکن جس طرح آپ نے کہا کہ اس پروویزوں کے ساتھ کہ اگر اس کے کنٹینٹس میں اور اصل سائیفر کے کنٹینٹس میں بڑی مماثلت ہو جس کے مطالق مجھے شور نہیں ہے کیونکہ میں نے خود نہیں پڑھا ہوا سائیفر تو میں صرف یہ کہوں گا اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ اس طرح کے بہت سارے سائیفر جو ہیں وہ آتے رہے ہیں بڑی سخت سخت باتیں کی میں کئی مثالیں بھی دے سکتا سوری میں وضاعت کرنے میں نے یہ کہہ رہے ہیں کہ اوریجنل سائیفر آپ نے نہیں پڑھا یہ جس خبر پر ابھی آپ تفسرہ کر رہے ہیں وہ تو آپ کی نظر سے گزری ہے نا جی جی وہ بڑی ہے جی جی وہ بڑی آپ کہہ رہے ہیں آپ بہت سے ایسی مثالیں بھی دے سکتے ہیں آپ کہہ رہے تھے ہاں ہاں مطلب ہے کہ جب پاکستان کی اٹومک ڈیوائیسز ہم نے ایکسپلوڈ کیے تھے انڈیا کے اس کے رسپونس میں تو ان بیٹوین گیارہ مئی اور اٹھائیس مئی کے درمیان امریکہ نے ایک دمار باندھ دیا تھا کئی قسم کا کبھی دھمکیاں اور کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور کبھی ویسے انسینٹیز دیتے تھے پریزنٹ کلنٹن نے فون پر پڑی سخصت باتیں کی لیکن پاکستان یہ یعنی ہوتا ہے اس کو آپ کنسٹو نہیں کر سکتے کہ جی اس کی وجہ سے رجیم چینج ہو جائے گی چینج کے امریکہ کی ہسٹری ہے وہ ایک سیپریٹ بحث ہے اس قسم کی جو زبان استعمال کی گئی جو ریپورٹیڈلی اس نیوز میں بھی ہے جو بتایا بھی گیا ہے یہ یقین بہت ڈیپلومیٹک زبان تھی مداخلت کے زمرے میں بھی آ سکتی ہے اور اس پہ یقین احتجاج بنتا ہے جو ہوا بھی اس سے زیادہ میرا میں اس کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہتا اچھا ٹھیک ہے اچھا یعنی اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب مائی 1998 تھا جب ہوا یہ سارا معاملہ اور اس کے بعد اکتوبر 1999 میں حکومت چلی بھی گئی وہ حکومت جو دو تہائی والی تھی تو اب اس کو اس سے تعبیر کر دیا جائے جانبی ایسا ہی کہ تعبیر کر دیا جائے کہ آپ دیکھیں امریکہ نے اتنے سق بیانات دیا ہم سے ناراض بھی تھا اور سوا سال بات گورنمنٹ بھی گئی ہنس پرووڈ کہ امریکہ نے گیا رہا ہے تو یہ it is not that simple آپ یہ کہہ رہے ہیں ہاں جی میں یہی کہہ رہا ہوں جی one plus one نہیں بنتا ہے یہ والا کیونکہ یہ جہاں امریکہ نے انٹرونشن کیا آپ صرف گوگل کر لیں امریکہ and regime change گوگل کر لیں آپ کو نظر آ جائیں گی کہ لیٹن امریکہ میں بھی اور دنیا بھرتے امریکہ نے بہت رجیم چیزیں overt بھی کی ہیں اور covert بھی کی ہیں اور ڈاکٹر مسددی کی سب سے جیزا بڑی مثال ہے ہمارے ساتھ پڑوسی ملک ایران میں کہ کس طرح سیئے یہ باقاعدہ شاہ کو واپس لے کر آئے یہ history ہے لیکن وہ اس طریقے سے ہر ایک case different ہوتا ہے لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوتا کہ ایک assistant secretary جو ہے وہ لکھ دے تو اس کی وجہ سے بعد میں آپ نے دیکھا کہ خود PTI کی قیادت نے بھی یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ شاید ایسا نہیں ہوا تھا اور وہ تو خود chairman نے بھی کہہ دیا تھا صحیح ہے پھر آپ نے جملہ کہا کہ ہاں مداخلت ہوئی ہوگی تو اب وہ کہتے ہیں جناب کہ مداخلت ہوا سادی شمینہ مطلب تو کیا یہ مداخلت ان ٹرمز میں جس طرح ہم جب خبرے پڑھا کرتے تھے 2006 میں تو ہم ہر آئے دن یہ بیان پڑھتے تھے کہ جناب ہمارے وزیر خارجہ یا secretary خارجہ یا فلانے کہا ہے کہ بھارتی وزیر آزم کا یہ بیان ہمارے internal امور میں مداخلت کے مترادف ہے تو یہ ان ٹرمز میں آپ کہتے ہیں کہ مداخلت ہوئی جب آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ ہم مداخلت ہوئی ہاں جی وہ یہی ہے کہ ہمارے جو داخلی امور ہیں ایک سفارتی آداب یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر نہیں آپ اپنے کومنٹس دیتے ہیں اور امریکہ تو کہ جو اس وقت spokesman ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں بار بار کہ ہمارا اس طرح کا کوئی مطمئن نظر نہیں تھا اگر مقصد جی تھا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سٹوری کو ضرور سے زیادہ ہماری داخلی سیاست کا شکار ہو گئی ورنہ سائفر آتے ہیں اس میں بڑی سخت زبان بھی کئی بار کی جاتی ہے اور اس نے بھی ڈانلڈ ڈو نے بھی یقیناً باتیں کوئی مناسب نہیں کی اس پہ اتجاج بھی کیا گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی یہی کہا سر جب آپ سفیر رہے اگر آپ کوٹ کر سکتے ہیں تو کوٹ کیجئے گا نہ کر سکتا ہوں مرضی ہے آپ کی لیکن خالی اگر ہاں یا نہ متا سکیں تب بھی کچھ ایسا ہوا کہ آپ کو کسی اور ملک کے عودے دار نے ایکسٹریم ڈسپلیجر شو کیا ہو سٹنگ گورنمنٹ کے بارے میں کیا کر رہی ہے آپ کی حکومت یا کیا کر رہی ہے آپ کی فوج اس طرح سٹنگ گورنمنٹ کے بارے میں تو نہیں لیکن وہ ہماری افغان پالیسی کے حوالے سے بڑے سخت باتیں کرتے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خیالات کبھی کوبرٹ بھی ہوتے تھے اور کوبرٹ بھی وہ یہی کہتے تھے کہ جی آپ ہمارے ساتھ سیدھا نہیں کھیل رہے ہیں ڈبل کھیل رہے ہیں یہ وہ اور ہم ان کو کہتے تھے کہ جناب آپ غلط طریقہ اشتیار کیا ہوئے ہیں ملٹری وکٹری دھوڑ رہے ہیں وہاں ملٹری وکٹری ہے یہ پولٹیکل سلوشن ہے جس طرح ان دس کیس ہماری رشن پالیسی کے بارے بات کر رہے ہیں ان دس پرٹیکلر کیج اور سر یہ بھی بتا دیدے اب معاملہ یہ ہوا ہے اگین اس ازمشن کے ساتھ کہ یہ سیفر بینون درست ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اخبار کے ایک جریدے کے ایک ویب سیٹ کے ہاتھ لگ گیا سیفر یہ تو بڑی انیوزل بات ہے تو اب مجھے تو ظاہر ہے اگر یہ بات صحیح ہے تو بس جن لوگوں کو سیفر تک رسائی ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک نے دیا ہے تو سیفر جو آتا ہے ان تک اوفیشلی کن کن لوگوں کی رسائی ہوتی ہے بتائیں تاکہ پھر یہ تو تیہ نا کہ اگر leak ہوا ہے تو انہی میں سے کوئی ایک ہے بس سیدھی سیدھی بات ہے کن کن تک رسائی ہوتی ہے دیکھیں وہ جب سیفر آتا ہے تو فورن سیکٹری اس کی ڈسٹیبیوشن کو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں اس طرح کا ڈاکومنٹ یقیناً نو سرکولیشن میں چند لوگوں کے پاس گیا ہوگا وزیر اعظم اس میں یقیناً شامل ہیں وزیر خارجہ ہیں آرمی چیف ہیں اور اس طرح کی کچھ شخصیات کے پاس گیا ہوگا لیکن دو سائیفر کی کپیز بنتی ہیں وہ نمبر ہوگی ہر کپی اریجنل کپی ہوتی ہے اور اس کو اکاؤنٹیبل ڈاکومنٹ ہے اس کو واپس کرنا یا ڈسٹرائی کرنا ضروری ہے ہم تو ہمیشہ اپنے جہاں پہ بھی رہے اس کو لاک اینڈ کی میں رکھتے تھے اخیر پر ڈسٹرائی کرواتے تھے یا واپس کر دیتے تھے کیونکہ بعد میں ہمیں اس کا جواب دینا پڑتا ہے یعنی جس نے بھی یہ سائیفر دیا جو بھی مجھے نہیں بتا کس نے وہ باقی ہے جرم کا مرتقب ہو ہے اگر پتہ لگ جائے کس نے یہ تھا مجھے نے جرم کا مرتقب ہو ہے صفارتی میرے خیال ہے اس کی آثنٹیسٹی پہلے تو چیک کریں پڑے گی کہ یہ وہی کنٹینٹس ہیں کے نہیں اور پھر دوسرے سوال آئے گا کہ اگر یہ وہی ہیں تو پھر یقین میرے خیال میں انیویسٹیگیشن کی انٹیریر منیسٹر بھی بات کر رہے تھے تو یہ انیویسٹیگیٹ تو ہونا ہے کہ یہ وہاں تک ڈاکومنٹ پہنچا کیسے اگر یہ صحیح ہے وہ کہتے ہیں کہ بڑے معصومانہ انداز میں کہ کسی ایک ملٹری سورس نے میں دیا ہے اور پی ٹی آئی نے نہیں دیا اب اگر ایک لمحے کو اگر یہ بات بھی صحیح مان لیں تو ملٹری میں کس لیول کے لوگوں تک جاتا ہے آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی چیئرمنٹ جوان چیف اف سرا بس یہی ہے یا اور نشلے لیول تک بھی جاتا ہے سیفر نہیں بس میکسمم سی جی ایس تک جاتا ہے جی تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ملٹری اتنا مطلب آرگنائز رسٹیچوشن ہے اس طریقے سے وہاں لی کر کے اپنے پاکستان کو رسوا کرنا یہ تو ناقابل فہم بات ہے پر آخری سوال ایک فارمی پرائم منسٹر کا کوئی بھی پرائم منسٹر ہو اس کا ٹیلی ویژن انٹرنو میں کہنا کہ وہ ایک سیفری کپی تھی میرے پاس لیکن وہ پتہ نہیں پتہ نہیں کان کھو گئی ہے وہ یہ سٹرینج انیوزول ہاں میرا خیال ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے لیکن عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ وہی پہ ہوتی ہے پرنسپل سیکرٹی جو پرائم منسٹر کے نام پہ جاتی ہے وزیر آزم کے لیے تو عمومن پرنسپل سیکرٹی کے پاس رکھی جاتی ہے